جاری ہو چکا ہے 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 295 روپے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ چاول باس پتی سوپر کی قیمت 350 روپے کلو مقرر کی گئی ہے دالچنہ 235 روپے دالچنہ سپیشل کی قیمت 250 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے دہی کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے 165 روپے کلو پر جا پہنچی ہے دودھ کی قیمت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے 5 روپے کے اضافے کے بعد 140 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے سادہ نان بھی 3 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے نئی قیمت 25 روپے مقرر کر دی گئی ہے سادہ روٹی 1 روپیا مہنگی ہو چکی ہے نئی قیمت 15 روپے مقرر کر دی گئی ہے بیسن 30 روپے مہنگا ہو چکا ہے 255 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے جبکہ سفید چنہ 75 روپے مہنگا ہو کر 306 روپے مقرر ہو چکا ہے کچھ دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے جن میں سفید چنہ 75 روپے 360 روپے کلو مقرر ہو چکا ہے کالا چنہ 25 روپے مہنگا ہوا ہے نئی قیمت 235 روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ دال موہ کی قیمت میں 35 روپے کا اضافہ ہوا 250 روپے کلو مقرر کر دی گئی ڈال ماشی قیمت میں 75 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور 405 روپے نئی قیمت مقرر کر دی گئی ہے ڈال مصور 30 روپے مہنگی اور 1055 روپے کلو میں اب نئی قیمت میں دستیاب ہے تو اشیخ خرونوشی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے اضافوں کا نوٹفیکیشن بھی بقاعدہ طور پر جاری کر جیا گیا ہے ایک بڑا اضافہ اشیخ خرونوشی قیمتوں میں دیکھا گیا ہے 20 کلو کارٹے کے تھیلے کی قیمت 1295 روپے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ چاول باسمتی سوپر کی قیمت 350 روپے کلو مقرر ہے ڈال چنہ بھی مہنگی ہو چکی ہے 235 ڈال چنہ سپیشل کی قیمت 250 روپے کلو مقرر ہوئی ہے دہی کی قیمت میں 5 روپے اضافہ ہوا ہے ہمارے ساتھ بسام سلطان موجود ہے تفصیلات ان سے جانتے ہیں بسام بتائیے گا قیمتوں کا اطلاع ہو چکا ہے اضافہ ہو گیا ہے اور شہریوں کا اس پر کیا ردیعمل ہے جی بالکل حکومت کی جانب سے قیمتیں بڑھا کر اشیاء خرونوش کی شہریوں پر ایک اور مہنگائی کا بم گرا دیا گیا ہے جو اشیاء خرونوش ہیں ان کی نئی قیمتوں کا اطلاع آج سے کیا گیا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر آفیس ہے اس کی جانب سے آج تمام نئی قیمتوں کو نوٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے اگر ہم قیمتوں کے حوالے سے دیکھیں تو آٹے کی قیمت جو ہے وہ پہلے والی قیمت پر ہی برقرار ہے بیس کلو کا آٹہ جو ہے وہ بارہ سو پچانوے روپے کا جو ہے وہ فروغ کیا جائے گا جبکہ جو چاول باسمتی ہیں اس کی قیمت میں جو ہے وہ پنتالیس روپے کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اور نئی قیمت جو ہے وہ تین سو پچاس تک جا پہنچی ہے اسی طرح دال چنہ کی قیمت میں جو ہے وہ تیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب نئی قیمت جو ہے وہ دو سو پینتیس تک جو ہے وہ جہاں پہنچی ہے اسی طرح دال مسور جو ہے اس کی قیمت میں پچیس روپے کا اضافہ ہوا ہے اور نئی قیمت جو ہے وہ دو سو پتپن روپے ہو گئی ہے جو دال ماش ہے اس کی قیمت میں پچتر روپے کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے کافی زیادہ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کے بعد اب نئی قیمت دال ماش کی جو ہے وہ چار سو دس روپے جہاں پہنچی ہے اسی طرح دال مونگ کی قیمت میں جو ہے وہ پچیس روپے کا اضافہ کیا گیا پہلے دو سو پچیس روپے پر فروخت ہو رہی تھی مگر اب جو ہے وہ نئے قیمتوں کے اطلاع کے بعد جو ہے وہ دو سو پچاس روپے پر فروخت کی جائے گی اسی طرح کالا چنہ کی قیمت میں جو ہے وہ پینتیس روپے کا اضافہ کیا گیا نئی قیمت جو ہے وہ دو سو پینتیس روپے ہو گئی ہے اسی طرح سفید چنہ کی قیمت میں بھی جو ہے وہ پچتر روپے کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا اور نئی قیمت جو ہے وہ تین سو ساٹھ روپے تک جا پہنچی ہے اسی طرح بیسن کی قیمت میں بھی جو ہے وہ پینٹس روپے کا اضافہ کیا گیا نئی قیمت جو ہے وہ دو سو پچپن روپے ہو گئی ہے جو دود ہے اس کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ ہوا نئی قیمت جو ہے وہ ایک سو چالیس روپے ہے ساتھی ساتھ جو دہی ہے اس کی قیمت میں بھی جو ہے وہ پانچ روپے اضافہ کیا گیا اور اب ایک سو پینسٹھ روپے پر جو ہے وہ فروخت کیا جائے گا اسی طرح روٹی کی قیمت میں جو ہے وہ ایک روپے کا اضافہ کیا گیا اس سے قبل جو ہے وہ روٹی کی قیمت چودہ روپے تھی اب جو ہے وہ ایک روپے بڑھا کر روٹی کی قیمت جو ہے وہ پندرہ روپے کر دی گئی ہے ساتھی ساتھ جو نان ہے اس کی قیمت میں بھی جو ہے وہ تین روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور نئی قیمت کے مطابق جو ہے وہ اب پچیس روپے کا فروخت ہوگا جو ڈیپٹی کمیشنر تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ اس حوالے سے یہی بتایا گیا کہ جو جو تنظیم ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ زیادہ اضافے کے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی تھی مگر ڈی سی لاہور نے جو ہے وہ قیمتوں کو جو ہے وہ اپنے طور پر کم جو ہے وہ ان کا ریٹ زیادہ کی ہے مگر لوگوں کا جو ہے وہ شدید رد عمل سامنے دیکھنے میں آیا لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ شیخ خورنوش کی قیمتوں میں جو ہے وہ بے تہاشا اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرل کی قیمتوں میں پیٹرل مسنوات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کے پیش نظر جو ہے وہ ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو نئے جو ریٹس کا اطلاق کیا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر نظر خصانی کی جائے اور قیمتوں کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ریوائز کیا جائے قیمتوں کو جو ہے وہ کم کیا جائے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ کسی قسم کا ریلیف فراہم کیا جا سکے عزیب آسان سلطان نوٹیفکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے نئی قیمتوں کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے تو ذلہ انتظامی کے جانب سے اس سرکاری نخنامے پر عمل درامت کروانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کیا اقدامات ذرائع کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ متوقع ہیں اس سرکاری نخنامے پر عمل درامت کروانے کے لیے جی بالکل گائے بگائے جو ڈی سی آفیس ہے ذلہ افسران ہے ان کے جانب سے اوور پرائسنگ کے اوپر جو ہے وہ کاروائیاں کی جاتی ہیں جرمانے بھی جو ہے وہ آئیت کیے جاتے ہیں اور ذلہ انتظامیہ اس حوالے سے جو ہے وہ کافی حد تک متحرک دکھائی دیتی ہے کہ جو پرائسنگ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کابو پایا جائے لیکن اس کے باوجود شہر کے بیشتر علاقوں کے اندر اوور پرائسنگ کے ایشیوز بھی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ذلہ انتظامیہ کے جو افسران ہیں وہ آئے روز جو ہے وہ اوور پرائسنگ کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ جرمانے بھی آئیت کر رہے ہیں گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ذلہ انتظامیہ کی ہی ذمہ داری ہے کہ ان تمام جو نرخ جو جاری کیے گئے ہیں انہی پر جو ہے وہ چیزوں کی فروغ کو جو ہے وہ یقینی بنائیں لیکن یہ پرائسنگ بھی جو ہے وہ شہریوں کے لئے جو ہے وہ انتہائی زیادہ دکھائی دیتی ہیں شہریوں کا جو ہے وہ یہی کہنا تھا کہ ان پرائسنگ پر بھی جو ہے وہ ایک دفعہ نظر سانی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے ان پرائسنگ کو کم کرنا ضروری ہے تاکہ عوام کو جو ہے وہ کسی اینڈ سے تو ریلیف راہم کیا جائے جس طرح میں نے آپ کو بتایا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ چند روز قبل 35 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا پیٹرول کی قیمت میں اسی طرح قرائیوں کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے جو تقریباً 10 فیصد جو ہے وہ ہم نے قرائیوں کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا اور اب اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ایک آئیٹم کی قیمت میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا 75-75 روپے تک کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے جو شہریوں کے لئے جو ہے وہ یقیناً جو ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر نظر سانی کرے اس قیمتوں کو جو ہے وہ کم کرے تاکہ عوام کو ریلیف راہم کیا جائے عوام کو ریلیف راہم کیا جائے بہت شکریہ بسام سلطان آپ ہمیں تفصیلہ ناگاہ کر رہے تھے